اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزددار سی فش بریانی بزار جیسی بننے والی فش بریانی کی ریسیبی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ فش بریانی کی ریسیبی شروع سے لے کر آخر تک فالو کیجئے گا اس کے کوئی بھی سٹیف مس نہیں کیجئے گا تو آپ کے بریانی بلکل اسی طرح بنے گی جس طرح ہم بزار سے لے کر آتے ہیں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل کا آئیکن ضرور پرس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے میرے جلے بنانا شکر کرتے ہیں مزددار سی فش بریانی میں نے ون کیجی جو ہے پونلس فش لیے اور ون ٹی سپون جو ہے جنجر کارلی کا پیسٹ آلا ہے اور اس کے بعد میں نے ایٹ کیا ہے اس میں ٹو ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر لال مرچو کا پورڈر جو ہے ٹو ٹی سپون ایٹ کیا ہے اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے حلدی ہاف ٹی سپون اور بریانی مسالہ ٹو ٹی سپون اس میں ایٹ کریں گے بریانی مسالے کی ریسپی جو ہے آپ کے رسکرپشن باکس میں مل جائے گی ون ٹی سپون ہم نے نمک ایٹ کیا ہے اس میں نمک ایٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو مکس کرنے کے بعد ہمیں سے ٹھرٹی منٹٹ کا دست دیں گے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے فریج کے اندر کیونکہ گرمیاں ہیں باہر بلکل بھی نہیں رکھیے گا اس کو فریج کے اندر ٹھرٹی منٹٹ کا اس کو اور مسالے کو مرینیشن کے لیے رکھ دیں گے اب ہم نے ہاف کپ آئیل لیا ہے اور انین جو ہے چھ عدد میڈیم سائز کی میں نے لیا اس کو تھن سلائز کر لیا ہے ایک پین لیں گے آئیل دالیں گے انین کو گولڈن برون کر لیں گے ہم انین کو گولڈن برون کرنے کے بعد اس کو پین سے نکال لیں گے اور ایک سائٹ میں رکھ دیں گے ہماری فش جو ہے اب اس کو فرائی کریں گے اسی پین میں ہم نے ہاف کپ آئیل دالا ہے آئیل گرم ہو جائے تو اس فش کو ہم بند بائی بند کر کے ڈالیں گے اور چار منٹٹ جو ہے اس کو ایک سائٹ اور چار منٹٹ دوسر سائٹ اس کو فرائی کریں گے بولنے فش ہے بہت جلدی پلن جاتی ہے اس لیے اس کو اس کے ساتھ فرائی کرتے وقت آپ احتیاط کریں اوورکک نہ کریں میڈیم فلیم میں ہمیں اسے فرائی کریں گے مسالہ جو ہے ہم نے بہت ہی لائٹ لگا ہے اس کا مقصد یہ ہے جب پرینی کے ساتھ کو کریں گے تو مسالہ اوورکک اس کے ساتھ زیادہ مسالہ نہیں ہوگا فلیور ویسی آئے گا لائٹ مسالے کے ساتھ فش ہماری تقریباً فرائی ہو چکیے کولن پران ہو چکیے اب ہم اسے اس کو نکال لیں گے ایک طرف اور سائٹ میں رکھ دیں گے اس جالی میں نکال لیں تاکہ اس کا آئل جو ہے ڈرین ہو جائے ہاف کپ آئل دالا ہے ہم نے جنجر کرلے کا پیس دالا ہے ون ٹی سپون اب ہم کروے کی تیاری کر رہے ہیں آئل دانے کے بعد جنجر کرلے کا پیس ہم تین سے چار سیکنڈ کیلئے اس کو فرائی کریں گے تاکہ جنجر کرلے کی سمیل ختم ہو جائے اور اس کا فلیور جو ہے آئل میں آ جائے وہیں 1 ہایف ٹی سپون ریڈ چری پورڈھ اس میں آٹھ کیا ہے ہے وہن ٹی سپون جو ہے دھنیا پورڈھ میں اس میں آٹھ کیا ہے ہاف ٹی سپون حلدی اس میں آٹھ کریں گے اور پیرینی مسالہ جو ہے ساس سے آٹھ ٹی بل سپون اس میں آٹھ کریں گے اگر آپ پیکٹ کا یوز کر رہے ہیں یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور ساس سے آٹھ منٹ تک اس کو فرائی کریں گے تاکہ اچھی طرح سے مسالہ فرائی ہو جائے ایک الگ پین میں ہم نے ون کپ دہی دالا ہے ون ٹیبل سپون کرش چلی چلی دالا ہے گرین چلی اور یلو فوڈ کلر میں اس میں اٹ کر رہی ہیں ہاف ٹی سپون یلو فوڈ کلر اس میں میں اٹ کر رہی ہیں اس دہی میں یلو فوڈ کلر اٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اب اس میں جو ہم نے فرائی کی تھی انین اس کو اٹ کر لیں گے اور اچھے طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد جو ہم نے کورما تیار کیا تھا اس کورما میں اس میں اس مسالے کو اٹ کر لیں گے کیونکہ دہی ہم نے اس میں اٹ کیا ہے تو 3 سے 4 منٹ لو فلیم میں ہم اسے فرائی کریں گے تاکہ دہی نہ پھٹنے پائے 3 سے 4 منٹ فرائی کرنے کے بعد اس کا فلیم ہائی کر کے دہی کا پانی سکا لیں گے اور اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ اس کو مکس کر دیں گے تاکہ مسالہ اور دہی جو ہے اچھی طرح سے ایک چین ہو جائے اور دہی جو ہے تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے جو لگا ہوا مسالہ اس کو بھی اس میں اچھے طرح سے مکس ہو جائے ہم نے تقریبا ہاف کپ سے بھی کم پانی اٹ کیا ہے اور سات سے آٹھ منٹ تک ہائی فلیم میں سے فرائی کیا ہے دہی کا پانی سک چکا ہے آپ سائٹ میں دیکھ سکتے ہیں سارا مسالہ چیز طرح سے فرائی ہو چکا ہے آپ جمک دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ مسالہ ہمارا تقریبا فرائی ہو چکا ہے اور سائٹوں میں اوائل بھی چھوڑ دیتا ہے پین تو اب ہم رائز کی تیاری کرتے ہیں ٹو اینہ آف کپ میں نے رائز لیا ہے یہ میجر میرا میجرنگ کپ ہے پانی بول کیا ہے پانی بول کرنے کے بعد ٹو اینہ آف ٹیبل سپون نمک اٹ کریں گے اس میں نمک اٹ کرنے کے بعد ہم اس میں گرم مسالہ اٹ کریں گے گرم مسالہ کچھ اس طرح سے ہے دو بے لیف ہیں ہاف ٹی سپون زیرا پورڈر ہے سابس زیرا ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پورڈر ہے اور ساس آٹھ 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 لاؤنگ ہے ایک پاتین کا پھول ہے ٹو ریبل سپون آئل دالا ہے تاکہ چھوڑ چپک نے نہ پائے جو سوک کی ایت چھوڑ اس پر آٹ کر دیے اور اس کو ہم بوائل کریں گے ایٹی فائف پرسن ہم اسے بوائل کریں گے اس کو رائز بوائل ہونے کے لیے اس کی پہشانی ہے سارے جو رائز ہیں اوپر سرفیس پہ آ جاتے ہیں اس طرح ٹانسنگ کرتے ہوئے رائز نظر آئے اور ہاتھ سے توڑیں گے تو دو کنی آپ کو محسوس ہوں گی ٹھیک ہے ایٹی فائف پرسن ہمارے رائز تیار ہے اس کا پانی ہم ٹرین کر دیں گے اور چھنی میں نکال دیں گے ایک الگ سے پہن لیا ہے اس کو ہم آئل سے گریز کر لیں گے آئل سے گریز کر لیں گے اس لیے تو ہے جوال جو ہے بوٹم میں لگینا بریانی کی لیئرنگ کریں گے لیئرنگ کے لیے پہلے ہم نے گریز کر لیا ہے آئل سے اور اس کے پاتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے رائز گرین مسالہ جو ہم نے کٹ کر رکھ لیا تھا اس میں ہے ہر دنیا پودینہ اور ٹرماتر شرامل ہے بریانی ایسنس میں یوز کر رہی ہوں بریانی ایسنس نہیں ہے تو کیورا وارٹر آپ ہاف ٹی سپون ایٹ کر سکتے ہیں کون میں مسالے میں رائز بلکل تیار ہے ہم ہاتھ سے رائز کو سپریٹ کریں گے دیکھ چکے اندر ہاتھ اچھی طرح سے دھولیں سابون سے اور آپ اگر سپون کی مطلب سے سپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے کر لیں ٹھیک ہے اچھی طرح سے سپریٹ کر لیں پھر آپ پر اس میں کورما مسالہ ڈالیے چاروں طرف کورما مسالہ پھیلانے کے بعد ہرا مسالہ یوز کریں آپ جس میں ہردنیا پودینہ اور ٹرماترہ ہیں چاہے تو فش اس کے اوپر ایٹ کر لیں فش ایک بھام میں جگل جاتی ہے میں تھوڑی سی فش جو ہے اس میں مسالے میں ایٹ کروں گی اور باقی جو ہے مسالی کو بریانی کو دم دینے کے بعد میں ایٹ کروں گی تھوڑی سی فش جو ہے میں نے اس میں اوپر سے رکھ دیا ہے بولنس فش جو ہوتی ہے بہت ہی نازوک ہوتی ہے تو آپ اگر بریانی کا مسالی بریانی کی چاول کو دم دے دیں تو اوپر سے اس طرح گرنش کر سکتے ہیں اتر وائس تھوڑی سی فش ابھی گرنش کر لیں اور باقی چاول کو دم دینے کے بعد جب آپ ڈش آٹ کریں اوپر سے اس طرح رکھ سکتے ہیں فش سکین کے ساتھ تو اس میں کوئی مزایکہ نہیں آپ رکھ سکتے ہیں اور پھر اس کو دم دے سکتے ہیں میں نے 2 ٹیبل سپون آئل دالا ہے جو فش میں نے فرائی کی دی وہی آئل کو اس میں سپریٹ کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاول ہمارے اوپر سے کھلے کھلے بنے پانچ منٹ میں نے ہائی فلم میں اس کو دم دیا ہے اور ٹوئنٹی منٹ جو ہے لو فلم میں تبا رکھ کر اس کو دم دیا ہے دم دینے کے بعد پریانی بلکل تیار ہے ہماری ٹوٹل پچیس منٹ لگے ہیں باقی پچیوی فش میں نے سائٹوں میں رکھ دیا ہے اس کے اب دیکھیں ایک ایک چاول کھلا کھلا ہے کیونکہ ہم نے اوپر سے جو آئل دالا تھا اس سے چاول چپکنے نہیں پائے ہیں اور اوپر سے بھی آئل کا فلیور اس میں آگیا ہے اس کو ہم مکس کریں گے بریانی کو دم دینے کے بعد ایک دم سے اس میں چمچہ نہیں چلائیے جیسے چاول ٹوٹنے کے درد ہوتا ہے پانچ منٹ اس کی بھاپ کو نکلنے دیں پھر اس کو ٹش آک کریں بزدار سے بریانی تیار ہے بریانی بالکل اسی طرح بنی ہے جس طرح ہم بزار سے لے کر آتے ہیں تو اس ریسیبی کو ضرور فالو کیجئے گا اپنے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور کیجئے گا اگر آپ نے یہ بریانی ٹرائ کی ہے تو آپ کی آپ کا ریزل کیسا آیا وہ مجھے ملتے ہیں اگلی ریسیبی کے ساتھ اس وقت اللہ حافظ ریسیبی